جی علی محمد خان صاحب ون اوہ دی موسٹ لائک ممبرز اون بودھ سائیڈ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علیہ سیدنا محمد آج دس اپریل ہے بڑا اہم دن عاقستان کی تاریخ کا لیکن آج سے میں بہت سال پہلے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں پیچھے سول اپریل انیس سو اٹھتیس کو قادی اعظم محمد علی جنا جن کی تصویر کے سائے میں ہم سم بیٹھے ہیں انہیں فرمایا تھا کمی بے شیئے اللہ معاف کرے کوئی مفہوم اس طرح کا ہے کہ امسلمان امسلن is not born to give up if he is forced to be enslaved he'll become barber he'll emerge as سلطان ٹیپو he'll happily embrace martyrdom but he'll not accept slavery اور مجھے اس بات پہ فقر ہے خوشی ہے کہ میں جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں جس کا نام عمران خان ہے اس نے حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی قبول نہیں کی یہاں آج آپ کے چہروں پہ خوشی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے آج میں نے جس طرح پہلے دن اپنی ڈیوٹی سنبھالی تو عمران خان کے ایک سپائی کی طرح اور ریاست پاکستان حکومت پاکستان کے ایک خادم کے طور پہ آج پارلیمانی امور کی میری ڈیوٹی تمام ہوئی آج کا دن جہاں بہت سے چہروں کو خوشی دیتے ہوئے جا رہا ہے وہاں بہت سے سوال بھی چھوڑے جا رہا ہے میں نے آج ایوان میں محترم مولانا فضل رمان صاحب کو بھی دیکھا بیست پارلیمانی امور کے وزیر کو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں لیکن ایک سوال تاریخ ان کے لیے بھی چھوڑے جا رہی ہے کہ جس شخص جس مرد حر جس مرد بہران کو میرے محترم مولانا صاحب یہودی اور امریکی ایجنٹ کہتے تھے یہ کیسا ایجنٹ تھا جس کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے ایڈی اور چوٹی کی زور لگا دی میرے ہاتھ میں قلم ہے میری ذہن میں اجالہ میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالہ مجھے کیا مٹا سکے گا تو ظلمتوں کا پالا میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا عارضی ناکامی شکست کا متبادل نہیں ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری تاریخ بھڑی پڑی ہے میں کسی کی طرف کوئی تشبیع نہیں دینا چاہتا کیونکہ ہم نے یہاں میرا یہ نمہ سال ہے اس پارلیمان میں لیکن یاد رکھی میری بات میدان کربلا میں عارضی شکست ضرور ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لیکن دنیا ان کو یاد رکھتی ہے پلیز نو کراس ٹاک پلیز پلیز نو کراس ٹاک ہم سب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نقشت خدم کر چلنا ہے پلیز اور آپ برداشت کیجئے میں آپ کے نعرے آپ کی ہوتنگ آپ کی خوشیاں برداشت کی ہیں میں نے اور ہم سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پیروکار ہیں اور یہ میسج ہر اس شخص کیلئے جو آزادی کا پیروکار ہے جو غلامی کے خلاف ہے آپ کے دل میں تمنا تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حکومت ختم ہو انشاءاللہ اس کرسی پہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا انشاءاللہ اس کرسی پہ عمران خان صاحب پھر آئے گا عوام کی طاقت سے آئے گا دو تہائی سے آئے گا پرداشت کریں تھوڑا سبر کریں پرداشت کریں عمران خان صاحب کا گناہ کیا ہے عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں لیکن لیڈر میں اعترام سے نام لوں گا بلاول صاحب بیٹھے ہیں بلاول صاحب عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے کہ جب آپ کے نانا نے آج سے سالوں پہلے اسی اسلام آباد میں مسلم امہ کو کھٹا کیا تو انہوں نے ایک بارے کھٹا کیا اور میرے لیڈر عمران خان صاحب نے دو مہینے میں دو بارے کھٹا کیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسی OICP کانفرنس میں عمران خان صاحب نے میں وہاں سے دیکھ رہا تھا آپ ہستے جائیں آپ کے ہستے سے میرے حوصلے کم نہیں ہوں گے میرے پیچھے بھی کروڑا لوگ کھڑے ہیں میرے لیڈر کے پیچھے بھی کروڑا لوگ کھڑے ہیں اور ہم دشمن نہیں ہیں ہم نے مل کے پاکستان کو بنانا ہے لیکن آپ کے طریقے کار سے ہمیں اتفاق نہیں وہاں پہ عمران خان صاحب نے کھڑے ہوگی جب انہوں نے سن رہے تھے انہوں نے یہاں سپیچ کرتے ہیں فرمایا وقت ثابت کرے گا کہ کون اصلی شیر ہے آپ کے الفاظ آپ کو مبارک ہوں وَقُولُ الْنَا سِ حُسْنَا میری تربیت ایسی نہیں ہوئی عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم مسلم بلک بنائیں گے عمران خان صاحب نے مسلم بلک کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے عمران خان صاحب نے ازاد خارجہ پالیسی کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے میں تو اکثر ہی کہتا ہوں کہ روز صرف بہانہ ہے جناب چیرمن صاحب محترم آیاز صادق صاحب کہ روز صرف بہانہ ہے عمران خان نشانہ ہے عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے حضیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے ختم نبوت کی بات کی اسلام کمہ کی بات کی مدینہ کی ریاست کی بات کی عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے کے یہ بات کی کہ ایبسلوٹلی نوٹ بسط اعترام بسط اعترام پروید اشف صاحبی تشریف فرما ہے اور میرے خیال میں گیلیز میں صاحب ایک وزیراعظم محترم گلانی صاحبی تشریف فرما ہے میرے اپوزیشن لیڈر وہاں پہ رہے آپ کے ساتھ سینٹ میں میں نے بڑا کام کیا لیکن جناب چیرمن صاحب ایک وہ بھی وقت تھا دنیا نے دیکھا کہ یہاں پہ امریکن بوٹس آئے ایبٹ آباد اپریشن ہوا اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ وہ وہاں منصوبے بناتے رہے کہ اگر امران خان کی حکومت نہ گری تو پاکستان things will get tough for پاکستان اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر امران خان کی حکومت گر گئی اور عدم اعتماد جو آپ نے ابھی کامیاب کی ہے کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے میرے جن میرے چیرمن صاحب اللہ کے نانمے ناموں کے نیچے بیٹھ کے ہم ماہ رمضان میں اللہ سے معافی کے خاصگار ہیں امریکہ سے معافی کے خاصگار نہیں لیکن پھر بھی آپ جیتے ہیں آج ہم گریس سے برداشت کریں گے لیکن یہ میری بات یاد رکھیے گا جناب چیرمن صاحب چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے دوبارہ سناؤں چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ یک جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے جناب چیرمن صاحب مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا جھکا نہیں بکا نہیں ڈرہ نہیں آخری گیند تک کھڑا رہا اور عمران خان کا آپ کیا مقابلہ کروگے اس کا اس سبحی ہاں آپ نے پیچھ مکھ رہے لکلہ کے قرم سے تو آخر میں آخر میں جناب چیرمن صاحب آخر میں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیرمن صاحب میری دعا ہے میرا ملک میرا پاکستان آجے بڑھتا رہے میری دعا ہے کہ میرے پاکستان کو مضبوط کرتا رہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ میرا اللہ کہتا ہے وَقُلْ جَاِ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَ اور کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل ملتا ہے اور باطل دھائی مٹنے کے لیے جلد عمران خان صاحب انشاءاللہ وَان کی طاقت سے ایک بار پھر اسی کرسے پہ براجمان ہوگا دو دھائیت سریعت سے ہوگا اور انشاءاللہ عمران خان کو پاکستان طریق انصاف کو میرے کروڑوں پاکستان طریق انصاف کے ورکرز اور ووٹر اور سپورٹرز کو آج کی ایک ڈیفائنس آپ کہیں کھلا ہونا اور آپ کا آج کی ریزیسٹنس مبارک ہو آج بھی پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سامراج کے سامنے کھڑے ہیں جو امبریکر کے سامنے کھڑے ہیں جو یہود و حدوث کے سامنے کھڑے ہیں پاکستان زندہ باب عمران خان پہندہ باب